گورکپور وشیدالے کے کلپتی پروفیسر راجیش کمار سنگھ نے پترکار وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ 2022 بہت ہی اچھا رہا ہے کیونکہ پچھلے سال میں بہت کار ہوئے ہیں پہلے جو کہ وشیدالے میں چھے فیکلٹی تھی وہ اب بارہ ہو گئی ہے جس میں ماس کمیونکیشن، انسٹیوٹ آف انجنرنگ ٹیکنالوجی، انسٹیوٹ آف فیزیکل ٹیکنالوجی، سینٹر جنرلزم آیا ہے انہوں نے بتایا کہ وشیدالے میں پہلے سنتاون کورس تھے جو کہ 2022 تک بڑھ کر 140 کے پاس پہنچ گئے ہیں اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کورسوں کا مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے اور پلیسمنٹ بھی زیادہ ہے اس طرح کا کورس سٹارٹ ہوا ہے، اس نے فوٹوگرافی، سائیبر سیکیورٹی کے کورس، اگری کلچر کے چودہ نئے لیب بنے ہیں جس میں انجنرنگ میں آٹ لیب، سائیبر لیب، ڈیٹا سینٹر، آئیٹی سیل بنا ہے انہوں نے بتایا کہ وشیدالے کے سب ہی ویلڈنگ کو کم خرچے پر منٹرنس کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ 2023 میں وشیدالے کو نئے اچائیوں پر لے کر جانے کا کار ہوگا جس کے لیے کاریوجنا تیار کیا جا رہا ہے اور پریاز کیا جائے گا کہ دس سال بعد ہم لوگ سرکار سے پیسہ نہیں لیں گے وشیدالے کا سارا خرچ خود اٹھائیں گے اس سمیں ہم لوگ سرکار سے پچیس پرتشت پیسہ لے رہے ہیں لیکن دس سال کے بعد کوئی پیسہ نہیں لیں گے اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے گورکپورشویدالے کے کلپتی پروفیسر راجیش گمار سنگھ نے کہا بدائی اور ہم لوگ نے سوچا کہ ایک دو پتکار بھائیوں نے کہا کہ انٹریکشن نہیں ہو پا رہا ہے ڈائیکٹ تو ہم نے کہا اس سمیں میں بلا کے سب سے ڈائیکٹ انٹریکشن کر سکتا ہوں اور پچھلے سال ہم لوگ کا سال اکٹریمنٹس کا رہا بہت سارے کارے ہوئے ہیں بہت سارے نئی بارہ فیکلٹی ہو گئی ہیں پہلے جو چھے فیکلٹی تھی پانچ فیکلٹی تھی وہ بارہ بڑھ گئی ہیں اسیوٹ آف ایرکلچر نیچرل سینسز آیا ہے اسیوٹ آف انجیننگ اینڈ ٹیکنولوجی آیا ہے اسیوٹ آف فیجیکل ایڈکیشن سپورٹ سینس آیا ہے سنٹر آف جنومکس آیا ہے سنٹر آف جنومکس آیا ہے تو یہ یہ نئی چیزیں آئی ہیں نئی گوستہ آئی ہیں قریب لگ بھگ جو دو ہزار میں جو ستاون ستاون کورس تھے پیسٹ سال میں ستاون کورس چلتے تھے آج وہ کورسز بڑھ کر ایک سو چالیس کے آس پاس پہنچ گئے ہیں اور اس میں بہت سارے کورسز جو نئے کورسز یہ جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے کورسز ہیں جس میں ایمپوریمنٹ جیادہ جیادہ جرورت ہے اس طرح کورسز سٹاٹ ہوئے ہیں فوٹوگرافی کے کورسز لے کے آئی ٹی کورسز لے کے سائیبر سیکیورٹی کورسز لے کے اسی طرح سے لگ بھگ چودہ لیب ہیری کلچر میں نئی بنی ہے آٹھ لیب انجیننگ میں نئی بنی ہے سائیبر لیب بن رہی ہے ڈیٹا سنٹر بن رہا ہے ڈیٹا سنٹر انڈپینڈنٹ بنا ہے آئی ٹی سل بنا ہے آئی ٹی سل میں ایک مینٹیننس کا بھی الگ آیا ہے اور نیک میں جو بھی ہم بہت پرانی بیلڈنگیں ہیں اور ہر بیلڈنگ کو رینوویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنا کم سے کم انیسٹمنٹ میں ہو سکے اس کو کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو دو ہزار تیس وشفت دیالے کو نئی اچائیوں پہ لے جائے گا چاہے نائی آف رینکنگ ہو چاہے نیک ہو چاہے اور کیویس رینکنگ ہو یا اور رینکنگ ہو دپارٹمنٹ کی سوکیجنگ ہو اس کے بعد دپارٹمنٹ وائز بھی رینکنگ میں آگے ہم لوگ بڑھیں گے ہم لوگ دس سال کا جو ایک ویجن ڈکومنٹ بنا رہے ہیں دس سال میں یہ ہم لوگ دینے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ہم دس سال میں ہم گورنمنٹ سے پیسہ ہی نہیں لیں گے آنے والے دنوں میں دس سال میں ابھی ہم لوگ بیس پرسنٹ لے رہے ہیں پندرہ پرسنٹ لے رہے ہیں پچیس پرسنٹ لے رہے ہیں اس ڈکومنٹ میں ہم کریں گے کہ ایک فلکسپلیٹی لے تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس طرح کا ڈکومنٹ بنانے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ ہر انورسٹی اپنا خرچہ اٹھائے اور یہ گائی لائنز پر کام کرے اس ویوستہ پر بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور اب کوئی پرسن ہے سپیسپک بارے ہیں دیکھیں ایکزام لیٹ نہیں ہو رہا ہے لیٹ کیونک یہ نیا سسٹم ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں بہت ساری جو جو مس کمینکیشن سٹوڈنٹ ٹیچر اور کنٹرول آفیس میں ہے اس کاریاں تھوڑا لیٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ لگ رہا ہے ٹائم تھوڑا ریزول کرنے میں لیکن مجھے بہت کافی ہوئی گئے کہ جولائی تک جولائی آنے تک جو جولائی میں ہمارا سیکنڈ سامسٹر اور فور سامسٹر اور سیکنڈ سامسٹر جائے گا جولائی آنے تک سائی چیزیں ٹھیک ہو جائے گی ابھی کچھ لیٹ ہوا ہے اور اس لئے لیٹ ہوا ہے کہ کچھ پرموشن ٹھیک نہیں تھے کچھ اگزامنیشن لیٹ ہوا ہے ایون ایڈمیشن کی بھی ڈیٹ بار بار بڑھی ہے کالیج کی دبان پہ ابھی کالیج بھالے بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اب ہم ہم آپاس ٹائم نہیں ہے وہ تو ہم آپس ٹائم نہیں کرتے تھے اگزامنیشن سے پہلے جب جو جب لاسٹ میں اپریل میں وہ لوگ اپریشن کرتے تھے اب گیا اب سروو میں ریسٹیشن ہوتا ہے اس ویوستہ میں اڈریسٹ کرنے کے کارن کالیج ابھی تو آپ کو جولائی میں ہوا تو اگستہ کرا لیجی ان کو عادت تھی کہ جب اپریل میں ایکزام ہوگا تو فروری میں وہ لوگ اڈریسٹ کرتے تھے پیسہ لے کے رکھتے تھے تو یہ سب گیپ کو اڈریسٹ کرنے میں تو ہاں سمیہ لگ رہا ہے اس کا آثار ہے یہ فروری میں فروری میں آنے کی امید ہے ہم لوگ راستپتی کو بھی پتر لکھا ہے اور اگر راستپتی سے ریفوجل آئے گا تو پھر ہم لوگ اپراستپتی کو لکھیں گے اور ابھی تک یہی دباغ میں راستپتی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ راستپتی آئے لیکن کمیلکیشن ابھی آیا نہیں ہے پندر فروری کا بھی ڈیٹ کہ پندر سے لگے پچیس فروری تک ہم نے دیا ہے کوئی بھی ڈیٹ دے دیں لیکن ابھی وہ نہیں آیا ہے وہ کار رسپانس آئے گا تو ہم آسکتے ہیں بھاوے ہوگا کچھ نئے سٹوڈنٹ آئے ہیں نئی فیکلٹی بنی ہیں اور بہت سارے نئے میڈلز آئے ہیں تو یہ سٹلی قریب ہمارے پچیس نئے میڈلز ہم لوگ نے انٹردوش کیے ہیں تو یہ نئے میڈلز نئے آوارڈ بھاوتا کو بڑھاتا ہے تو یہ یہ رہے گے نے اللہ ڈنگر انجنئنگ بھاگ میں کون کون سی کمپنی آئے گی ابھی ہمارا گیارا پرسنٹ پلیسمنٹ جیارا پرسنٹ بے بیچوں سے بیٹر ہے لگتا ہے لیکن ہو سکتا ہے لو ہو لیکن بیچوں میں سٹوڈنٹ رہا زیادہ ہیں ہمارے سٹوڈنٹ کم ہیں لیکن اس کے بعد بھی علی گڑھ کا قریب تیرے پرسنٹ پلیسمنٹ ہے ہم جو دو دو انورسٹی اینا رف کا ڈیٹا میچ کر رہے تھے کہ پلیسمنٹ بھی کیسا ہے تو وہ بیچوں 7 پہ ہے وہ 11 پہ ہے تو اینا رف میں جا رہے ہیں ہم لوگ تو اس کا ڈیٹا کمپیر کیا تو ہے اس کو ایمپروف کریں گے اس لئے پلیسمنٹ سل کو ہم لوگ اس موسیقی